ہیلو گائے سواگت آکپا میرے چھوٹے سے منی ویلوگ میں اور یہاں سے ویلوگ کی سٹارٹنگ کر رہا ہے ایمی یہ دیکھو کتنا کیوٹ لگ رہا ہے سوبہ سوبہ اتنا پیارا لگتا ہے یہ سوبہ سوبہ اور میں اس کو دیکھو ہسے دلوار ہوں اور بس اس کے بعد ان دونوں پاپا بیٹا کا پیار چل رہا ہے یہیں سوبہ سوبہ اس کے بعد بھئی میں لے آئی تھی اپنا ناس تھا جس میں دودھ اور بسکٹ تھے رساج کل ختم ہو گئے اور ایمی کو فیڈ کر آکے سلا دیا اور یہ بھی اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں بیٹ سے اس کے بعد جو ہے میں نے ایمی کی نائن آئی کروا دی اس کو نہلا دی رہے دیکھو کتنا کیوٹ لگ رہا ہے اور اس کے بعد بھئی آج ہماری کام والی نہیں آئے گی تو جھاڑو پوچھا کرنا تھا پورا روم بھی کھرا ہوا تھ اور بلکل ہمت نہیں تھی میں نے دوسری کام والی کو بلایا اور جتنے بھی کپڑے تھے جو تھوڑا تہہ کر کے رکھنے والے تھے وہ تہہ کر کے رکھے جو پریس والے تھے وہ پریس والی کو دیئے اس کے بعد کئی دن سے شورا ایک نیا منگوایا ہوا میں سوچ رہی تھی آج ڈالوں گے آج ڈالوں گے مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا اور نیا شوراک بنوائے جس میں چھتیس جوڑی جوتے آئیں گے میں تمہارے تیرے پاس کتنے میں نے کا پتہ نہیں دیکھتی ہوں پھر ج چیلے میں نے الگ سے بھی منی بلوگ بنایا آپ وہاں پہ بھی جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو یہ کچھ ایسے سی شوز ہے میرے پاس ملک بہت زیادہ کلیکشن نہیں ہے بہت ہاں ہے اور اس میں سے کچھ تو میں مطلب کسی کو دے دوں گے کچھ ایسے جو میں نے الگ نکال دیا تھے جب باہر رکھے اس کے بعد نا وہ میں نے باہر رکھے بھی نہیں اندر ہی رکھے اتنے میں ممی بولی ناشتہ بنا لے تو پھر میں ناشتہ بنانے آگئی باہر جس میں میں نے آج بنایا پنیر کا چ پسند آیا ہے سسور جی کو اتنا زیادہ پسند آیا ہے ممی سے بوچھا کیسے بنایا ہے کیا کیا ڈالا ہے اس میں تو یہ دکھو جی اس طریقے سے کچھ میں نے ریڈی کیا اگر اس کی بھی فل ریسپ چاہیے تو آپ مجھے بتا دے نا میں اگلے کسی ولاغ میں اس کی فل ریسپ آپ لوگوں کو دے دوں گی سب کو کھلا کے میتو کو ممی کو پاپا کو تو ممی بولی پہلے تو بھی کھالے بعد میں اپنا شوز وغیرہ رکھ لے نا بعد میں کوئی کام نہیں ہے تو مجھے بھی لگا کہ چل اس میں شوز وغیرہ میرے پہلے رکھے تھے نا وہ گندی ہو رکھی تھے تو اس کو میں اچھے سے بلکل صاف کر دوں گی اور وہ صاف کرنے کے بعد آیا تھوڑا ریسٹ کرنے کا ٹائم ہی تو یہاں پہ دھوف سیکھ رہے ہیں ہو گئی جی تین ساڑھے تین یا چار کا ٹائم اس کے بعد ہم نے لنچ نہیں کیا تھا تو کیونکہ آج بریک فاسٹ ہی ہمارا لیٹ ہوا تھا تو پھر ہم نے کڑی کھائی اور باجرے کی روٹی سیالڈ اور یہ لسی اور یہ دیکھو باجرے کی روٹی پہ نونن گھی مل جائے اور بڑیا کڑھی مل جائے تو مطلب اس سے بڑیا ہی زندگی کیا ہے پورا دس سی کھانا گھر کا ٹینڈی گیا ہے ہم ڈیلی سبہ نکالتے ہیں اور اس کے بعد ہو گیا جی شام کا ٹائم مطلب ہمارا جم جانے کا ٹائم تھا اور پاپا کی کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو پاپا کے لیے سبجی بنائی اور روٹی بنا کے ان کو کھلا دی اس کے بعد آ گئی ہم باہر فروٹس وغیرہ لینے کے لیے منڈی میں تو یہ میت ہو گئی ہیں فروٹس وغیرہ لین کے لیے اور کچھ انمکین وغیرہ ختم ہو گئی تھی تو یہ دیکھو رس وغیرہ میرے رس بھی ختم ہو گئی تھی وہ بھی آ گئے ہیں اور کچھ فروٹس وغیرہ لے آئے ہیں تو ملے گے نیکسٹ میری ویلوگ میں